بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل کہانی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جون دوزہ تیرہ میں ایک شخص نے کچھ ہوش روح حقائق سے پردہ اٹھایا اور اس ملازم نے جب یہ حقائق سامنے رکھے تو امریکہ کی جو خفیہ ادارے ہیں ان کو ملا کر پوری دنیا میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی اس شخص نے بتایا کہ امریکی خفیہ اداروں کے پاس اپنے شہریوں کی ساری معلومات ہیں اور وہ ہر وقت ان پر نظر رکھے ہوئے یہاں تک کہ اداروں کو شہریوں کے تمام موبائل فونز تک رسائی حاصل ہے اور وہ فونز کے کیمرہ سے ان کے اوپر سپائنگ کرتے ہیں نہ صرف اپنے شہری بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک کے بڑے بڑے رہنماؤں پر بھی نظر رکھی جاتی ہے اس کے بعد اس شخص پر امریکن عدالتوں میں کئی کیس چلیں گداری کے الزامات لگے لیکن امریکن خفیہ اداروں نے کسی سے سوال نہیں کیا سی آئی اے اور دوسرے خفیہ ادارے اس شخص کے پیچھے پڑ گئے اور پھر یہ شخص رشیا میں غائب ہو گیا یہ شخص کوئی نہیں کوئی عام آدمی نہیں بلکہ امریکن خفیہ ادارے ناشن سکیورٹی ایجنسی میں کام کرنے والا ایک کمپیوٹرز انجینئر تھا اس نے پہلے امریکہ کے خفیہ ادارے سی آئی اے میں بھی کام کیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد یہ لوگ بھول بھی گئے جو بھول گئے کہ کیسے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت ان پر نظر رکھی جا رہی ہے امریکہ باران وہ واحد ملک نہیں ہے جہاں پر لوگوں پر ان کی مرضی کے بغیر ان پر نظر رکھی جاتی ہے دنیا کی بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز اپنے شہریوں پر نظر رکھتی ہیں اور مختلف طریقوں سے ان کی نیچی زندگی میں دخل اندازی کی جاتی ہے لیکن جو معلومات میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے پہلے نہیں کبھی سنی ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کی حکمران جماعت اپنے لوگوں کی معلومات ست کھیل رہی تھی کس طرح سے بھارتی ایجنس پارٹی نے صحافی سیاستدان سماعیلی کارکران کے خلاف جھوٹی معلومات پھلائیں نیگٹیف پروپیکنڈا کیا اور کس طرح بڑے بڑے آئی ٹی کے مائرین کو بی جے پی اپنے سیاسی مغالفین کے خلاف استعمال کرتی رہی اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان میں کونسی جماعت بی جے پی کے اس خطرناک موڈل پہ کام کر رہی ہے بھارت میں کام کرنے والی ایک نیوز ایجنسی دوائر نے دو سال کی تحقیق کے بعد بی جے پی کے کالے کارداموں کی ایک لمبی فیرس لوگوں کے سامنے رکھی لوگوں کے ہوش اڑ گئے بی جے پی بھارت کی اپران جماعت ہے جو پچھلے آٹھ پرسوں سے بھارت میں قدار کے مذہر لوٹری ہے اور بی جے پی انڈیا کی وہ جماعت ہے جس کی سیاست کی شروعات ہی مذہبی انتشار جھوٹ اور سازشے ہوتی اور یہ وہ جماعت ہے جس نے جہاں پہ بھی قدم رکھا ہر طرف قتل و غارت کے نشانات چھوڑ دی ہے بابری مسجدگرانے کا واقعہ ہو یا پھر گجرات میں سینکڑوں مسلمانوں کا قتل عام ہو اتر پردیش مسیحی برادری پر حملے ہو یا پھر صحافیوں کی کردار کشی ہو ان کی ساری سیاست میں نازات اور لوگوں پر سنگین قسم کے مظالم میں گھری دی ہے بی جے پی نے پہلے بھارت میں مختلف جگہ پہ کام کرنے والے آئی ٹی کے مہارین کو بلایا اور پھر ان تمام لوگوں سے ایک ایسا سوفیر بنوایا جس کے بارے میں آج تک کسی نے نہیں سناتا نہ ہی اس کو بنانے کے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا اس سوفیر کا نام ہے ٹیک فاغ جس کو اکبران جماعت اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتی رہی اور اس سوفیر کا مقصد مختلف طریقوں کے ذریعے غلط معلومات پھلا کے لوگوں کو گمراہ کرنا تھا وہ تمام طریقے کیا تھے وہ آپ کو بتاتا ہوں اس کے ذریعے موڈی جماعت نے پہلے اپنے تمام شہریوں کا ڈیٹا کھٹا کیا اس میں انڈیا کے شہریوں کی وہ تمام ضروری معلومات تھیں جن سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا وہ کرتے کیا تھے رہتے کہا تھے ان کا تعلق اس مذہب سے ہے حتیٰ کہ ان رنگ و نسل کیا ہے اور مذہبی انتہا پسندی سمیت دیگر متناسے ایشیوز میں کتنا انٹریسٹ رکھتے ہیں اس سمیت تمام معلومات بی جے پی کی سوفیر میں اب محبوظ تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی مودی جماعت کے خلاف کوئی بات کرتا تھا یا آواز اٹھاتا تھا اس کے خلاف ایک پوری مہم شروع کروا دی جاتی تھی یہ بات پہلی بار اس وقت سامنے آئی جب انڈیا کی دوسری بڑی جماعت کانگرس کے خلاف ٹویٹر ٹرنڈز میں اضافہ دیکھنے میں آیا تحقیق کے بعد پارا چلا کہ تمام ٹرنڈز اس سوفیر کے ذریعے بنائے گئے تھے جو بی جے پی جماعت نے بنائے جاتا اور اسی سوفیر سے بڑی خشیاری کے ساتھ سوشل میڈیا پہ چلنے والے مختلف ٹرنڈز کو ہائی جیک کیا جاتا تھا اور پھر بڑی خشیاری کے ساتھ بی جے پی اپنے فیور میں بڑے بڑے سوشل میڈیا کے ٹرنڈز کڑے کر لیتی تھی بعض طرف یہیں تک نہیں رکی بلکہ یہ بات سامنے آئی کہ بی جی پی نے شہریوں کے موبائلز تک ہیک کر لیے جن سے اپنی ملک کے شہریوں پہ نظر رکھی جا رہی تھی اور لوگوں کے ووٹس اپ حیک ہوئے اور پھر ان سے ان کی مرضی کے معلومات جاننے والوں تک کو بھیجی آتی تھی اور یہ لوگ پہلے اس کا پتہ چلاتے تھے کہ کون سے صحافی ان کے خلاف ہے اور پھر انہی کے نام سے فیک آرٹیکل سے ایک لمبی فیرس بنائی جاتی تھی یہ حقیقی نظر آنے والی فیک ویب سائٹس بنائی جاتی رہی اور پھر ان کی مدد سے جھوٹی معلومات کو لوگوں تک پچھایا جاتا تھا معصوم لوگ ان معلومات کو ویریفائی کرنے کے بجائے اس پر ایمان لے آتے تھے مودی کی کرپشن بد انوانی اور ملک میں مذہبی انتشار پھلانے کو بے نقاب کرنے والے صحافیوں کے خلاف اسی ساپ فیر کی مدد سے سوشل میڈیا پر جالی اور خود ساختہ ٹرینڈ سلاتے رہے یہاں تک کہ کہ ملک کے بڑے بڑے صحافی بھی اس سے نہیں پائچ سکے لوگوں کی کردار کشی کی جاتی رہی غداری کے الزامات لگائی جاتے رہے انہیں سازش کے تحت ملک دشمن ثابت کیا جاتا رہا اور اس کا کام اتنا سادہ نہیں تھا بلکہ یہ لوگ انتہائی ویل آرگنائز طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے ان کے مذہبی جذبات کے ساتھ کھیلتے رہے اور پھر اپنی لگائی بھی اس آگ کو ذاتی و پرسنل سیاست کے لئے استعمال کر کریں اگر کوئی خاتون صاحبی ان کے جھوڑ کے خلاف کھڑی ہوتی اس کی کردار کشی کے لئے ایک بڑی مہم شروع کی جاتی ان کے کام کرنے کا طریقہ اتنا شاترانہ تھا کہ جس کے خلاف بھی یہ لوگ مہم کا آگاز کرتے ہیں کچھ ہی گھنٹوں میں لاکھوں لوگوں تک وہ بات پہنچ جاتی جب نئی سازشی مہم کا آگاز کرنا ہوتا تو پرانا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا تھا اس کام پر باری سرمایہ اور ریاستی مشینری استعمال ہوتی رہی اور اس کام میں یہ لوگ اکیلے شامل نہیں تھے بلکہ انڈیا کے بڑے بڑے آئی ٹی ٹائکونز وہ ان کے شریک تھے شیئر چیارٹ سوشل میڈیا کی بہت بڑی ویب سائٹ ہے جو انڈیا میں کام کر رہی ہے اور یہ لوگ اسی مہم کا حصہ تھے ایک سروے کے بعد پر چلا کہ وہاں آنے والی سیاسی پوسٹ میں نوے فیصد ایسی تھی جو صرف پروفیگرڈا اور دوسروں کے باروں میں نفرت میں مبنی تھی اور اس کا کہ کئی سوفیرز مزید تھے جو لوگوں میں غلط معلومات پھیلا رہے تھے اور صرف اس کام کے لیے بی جی پی نے بڑے بڑے آئی ٹی سیلز قائم کیے ہوئے تھے لیکن ذرا اپنی ملک کی طرف آتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہمارے ملک میں بھی وہی کچھ تو نہیں ہو رہا ہے جس کا رونا ہم سایا ملک کے حالت اظہار پر رو رہی ہے تو کچھ دن پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید ناصر حسین شاہ نے ایک ٹویٹ کی جسے بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آسٹریلیا کی کمپنی کے ذریعے سیاسی مخالفین اور ملکی سلامتی کے داروں کے خلاف ٹرینڈز چلائے اور اس آسٹریلی بھی کمپنی کو اس کام کے عوض لاکھوں روپے سے نواز آگیا اس سے کچھ دن پہلے ہمارے داروں نے بھی پاکستان سے بہت سے ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جو چالی ٹرینڈز سلا رہے تھے فیک ٹرینڈز اور ان تمام افراد کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف ستا امران کان نے حکومت میں آنے کے بعد ایسے بہت سے لوگوں کو صرف اس کام پر رکھا جو امران کان کے مخالف صحافیوں اور سیاستدانوں کو گالیاں تھے ہم نے دیکھا امران کان نے ایک ایسی فورس تیار کی جس کا مقصد کچھ اور نہیں صرف مخالفین کی آبرو ریزی کرنا تھا سوشل میڈیا کی ارجوان آج تحریک انصاف کے ٹائگرز کے نام سے مشہور ہیں ان کا کام لوگوں کی تحصیق کرنا نفرت کا بازار گرم رکھنا تھا اور اپنے اس مقصد میں بہت حد تک کامیات بھی ہوئے خواتین صحافیوں کے خلاف جو ٹرینڈز سلائے گئے اور جو گلی زبان استعمال کی جاتی رہی اس کے بارے میں کس کو نہیں پتا ان الفاظ کا تو ذکر تک نہیں کیا جا سکتا کہ عمران نے نفرت پلانے والی جس نسل کی کچھ سال پہلے پرورش کی تھی وہاں جوان ہو چکی ہے اور لوگوں کو گالیاں دینے کے بڑے اچھے اچھے کام موثر انداز میں کر رہے ہیں ان سب پہ گوھر کیا جائے تو ان کے تانے بانے وہیں جا کے ملتے ہیں جس کاموں پر بی جے پی عمل پیراتی لیکن کہانی ابھی مکمل نہیں بلکہ ابھی تو اور بہت سے حقائقیں جن سے پردہ اٹھانا باقی ہے ابھی ان کہانیوں میں جو بھی آتی رہیں گی میں آپ کو مرحلہ وار بتاؤں گا آئندہ تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ